پرتفی تھیٹر فیسٹیول کے آخری دن سمہ باندھیا سنجائے اپادیہ جی نے حالانکہ اس بار کا تھیم ہے ممبئی میزیکلز پوری طرح سے سنگیت میں ہو گیا مہا سنجائے جی ہمارے ساتھ ہیں اس سمیں ہم ان سے باتشت کریں بیدیسیا آپ نے گایا اور بیہار میں جس طرح کے گانے گائے جاتے ہیں اب وہ نکل کے باہر آ رہا ہے ممبئی تک پہنچ گیا بیدیسیا تو ایک راشتے اور انتراشتے اس طرح پر اس کی پہچان اس کی لوگ کی پریتا ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اور اس میں ہم لوگ کافی لگے ہیں جو بھوچپوری سنگیت میں جو اشلیلتا یا جس طرح سے والگیریٹی یا آپسینیٹی ہے گانوں میں بھوچپوری گیت کا عرثی ہوتا ہے کہ اشلیل جیسا کچھ ہوگا لیکن ہمارے ہاں اتنی اچھ کوٹی کی رچنا بھکای تھاکر جیسے مہندر مصر جیسے اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا لیے اور جنہوں نے رچنایا کی خاص کر بیدیسیہ کو راشتری انتر راشتری اس طرح پہ پہنچانے کیا وہ شکتہ آج اس لیے ہی بند پڑی ہے کہ بھوچپوری کی جو چھوید دھومل ہوتی جا رہی ہے وہ پھر سے واپس آئے اور مٹی کی سگند بھوچپوری لوگ جیون لوگ سنسکار اتنا بڑھیا ہے اتنا خوبصورت ہے جس کو ہم لوگ بھول رہے ہیں اس کی یاد ہم لوگ تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چیز سنجا جی حالانکہ یہ ایک کلا ہے اور بیہار میں ہمیشہ سے پرچلت رہا باہر یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے روپ میں آیا کلا کے روپ میں نہیں آیا بھوچپوری اگر کوئی کارکرم دیکھنے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ صرف انٹرٹینمنٹ ہوگا اس لیے وہ میں نے بات کہی نا کہ کلا جو ہے صحیح معنی میں جو ہماری سنسکرتی ہے ہماری جو زمین کی چیزیں ہیں ہماری مٹھی کی خوشبو ہے وہ ایموشن وہ سمویدنا برقرار رہے اس لیے ہم لوگ کلا کے پکش کو زیادہ محتو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہم گھوچپوری کو یا پنجابی یا اپنے ہاں کا جو لوگ سنگیت ہے پورے ہندوستان کا بھارت کا اگر اس کو ہم جیسے ہی بازار میں انٹرٹینمنٹ کے لیے وشد لانے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے ادیش سے بھٹک جائے گا